ہل ہر چیز گواہی دے گی ہمارے دل گواہی دیں گے کہ امام علیہ السلام آ رہے ہیں حضرات پوری دنیا منتظر آئے ہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کون ہے ہر کسی نے یاد کیا توجہ حمد نکیل علیہ السلام ہر کسی نے یاد کیا ہے پیمبر اسلام نے یاد کیا ہے بار بار یاد کیا ہے اور کئی مرتبہ کہتے تھے میرے بارہ وسیع ہوں گے میرا بارہ وسیع میرے اس نواز حسین کی ضروریت سے ہوگا امام امیر العمرین نے خود سے یاد کیا اور وہ بھی کہا کرتے تھے کون ہوگا کہ میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا کہ یہ ظلفقار دی مجھے ہے وارث میرا بیسا ہے کب اب ظلفقار چلے گی دواہی دے گی کہ ہاں آج میں بدلہ لینے کے لئے تیار ہوں کوئی مہدی برحق اٹھائے گا ہر ایک ظلم کا بدلہ لے گا سب نے یاد کیا جناب سیدہ نے بھی یاد کیا ہے جب ایک مطبع بی بی کہیں دربار سے وابس آ رہی تھی نا تو اس وقت بی بی نے کہا تھا کہا دیکھو آج تم نے ظلم کیا حد چھین لیا لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو میرے سارے بدلوں میرے سارے ظلموں کا بدلہ لے گا جس بی بی کے دھر میں امیر المؤمنین جیسے امام موجود ہو حسین حسین جیسے بیٹے موجود ہو وہ بی بی کہیں میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا نا جانے کتنی امیدوں کا مرکز ہیں امام زمانہ کتنی چاہتوں کا کتنی محبتوں کا مرکز ہیں سب نے یاد کیا امام حسین مجتبہ نے یاد کیا امام حسین نے میدان کربلا میں یاد کیا جب ایک ننہ سلاشہ اٹھا کے چل رہے تھے نا تو اگر اسے یاد رکھو تم نے میرے اصحاب کو مار دیا میرے بیٹوں کو مار دیا میرے بھائیوں کو مار دیا لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا میرے سارے مظالم کا بدلہ لے گا تو سب نے یاد کیا ہے نا امام سجاد نے ہر امام نے اور چھتے امام کا جس جملے کیلئے میں آپ کو ذہمت دینا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں لَوْاَدْزَرَكْتُوْ لَخَدَمْتُوْ لَحَيَاتِ کون ہے میں جب اس جملے کو سوچتا بھی ہوں تو میرے رونگٹے کھوئے ہو جاتے ہیں مولا کیا فرما رہے ہیں چھتے امام کہتے ہیں کہ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں پوری زندگی خدمت میں گزار دیتا ہوں اللہ اکبر مولا کیا فرما رہے ہیں آپ دادا ہیں وہ پوچھا ہیں آپ بھی معصوم ہیں وہ بھی معصوم ہیں آپ حجتِ خدا ہیں وہ بھی حجت ہیں اگر وہ امام ہیں تو آپ بھی امام ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہاں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ان کے ماننے والوں کو کہ میں دادا ہوتے ہوئے خدمت کا اشتیاق رکھتا ہوں اگر تم ان کے زمانے میں ہو تو کبھی خدمت میں پوتا ہی نہ کرنا ایسی خدمت کرنا کہ حق ادا ہو خدمت کا اپنی جان فرمان کر دینا ہر امام نے یہا کیا ساتھ میں امام نے یہا کیا اور آنچوے امام تو جب بھی نام آتا تھا نا تو تازیماً کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے ہاتھ کو سر پر رکھ لیا کرتے تھے شاید کسی لیے یہ آنچوے امام کے سننا تھے جب ہم بارہ امام کے زیارت پڑھتے ہیں تو فوراں کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ لیتے یہ آنچوے امام کیا کرتے تھے فوراں کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے کہ میرا بیٹا ہے اور پھر خود سے کہتے تھے کہتے تھے کہ کبھی دھوکے میں نہ آنا اگر کوئی آدمی کہ میں مہدی ہوں کبھی دھوکے میں نہ آنا پتہ نہیں کون کون سے لوگ مہدی بنتے رہیں گے لیکن یاد رکھو جس مہدی کے ہم اہلِ بیت ماننے والے ہیں اس کے باپ دادا اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ آج نے امام فرمایا کرتے تھے کہ ہم تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو آج نے امام کہتے ہیں کہ میں تعظیم میں جب نام آتا ہے تو میں فوراں کھڑا ہو جاتا ہوں آج نے امام کھڑے ہو جاتے تھے اور سر پر ہاتھ لگے اجل اللہ خرجہ کہ خدا اس کے ظہور میں تعظیم کرے کہ ہمارے سارے ظلموں کا بدلہ ہر ایک کی محبت کا مرکز نوے امام علیہ السلام دسوے امام ہر امام ہر امام یاد کرنے والا کون ہے یہ امام جس کے لئے پوری کائنات ملتظر ہے آئندرہ میں پیش کروں جب امام کہود فرنائیں گے تو امام مکہ سے ظہور فرمائیں گے لیکن ظہور سے پہلے علامات یہ ہیں ایک ہی حدیث کے اندر چھتے امام نے کہا پچاس علامات کو ذکر کیا کہا موسم عجیب و غریب بدل جائیں گے گرمیوں میں سردیاں آئیں گے سردیوں میں گرمی آگے پیچھے ہو جائے کرے گا آگے جو سائنس کیریشت گلوبل وارمنگ یہ وہی تصور ہے جو اس وقت چھتے مام علیہ السلام فرما رہے تھے کہا موسم بہتا تھا بدل جائیں گے کہا ناگہانی آفات آنے لگیں گے زلزلے بہت جائیں گے سیلاب بہت جائیں گے دنیا میں قتل و غارت بہت جائے گا ہر آدمی پریشان ہوگا حکومتیں عورتوں کی بہت جائیں گی ظلم و جور بہت جائے گا کہا مرد مردوں پہ اقتفاہ کریں گے عورتیں عورتوں پہ اقتفاہ کریں گی اور شادی کا تصور ختم ہونے لگے گا بے انتحا گناہ بڑھ جائیں گے کہا جب اتنا گناہ بڑھ جائے گا یہاں تک کہ گانا اور موسیقی مکی اور مدینے میں لوگ سننے لگیں گے کب بے انتحا غلم ہوگا کہا کہ کوئی بھی کہیں پہ بھی چلے جاؤ گے ہر آدمی کہے گا میرا دل پریشان ہے کا دولت سے پیسے سے برکت اٹھ جائے گی جتنا بھی کمانے کا کوئی آدمی کہہ گا میرا پورا نہیں پڑھتا کہا کہ آخری زمانے میں بے انتحا علامات ہوں گی کہا کہ مولا اور کیا ہوگا کہ آخری زمانے میں جنگ ہوگی جس میں دنیا کی ایک تہائی آبادی ختم ہو جائے گی اور پیمبرسان کی ایک حدیث ہے کہ ہر دنیا میں سے سات میں سے پانچ افراج مر جائیں گے آخری زمانے میں ابھی پچھلے ہی سال زمانے کے آبادی سات ارب ہوئی ہے کہ سات میں سے پانچ ارب لوگ مر جائیں گے کہا دھائی ارب میں چھتے امام کے حدیث ہے کہا کہ ظہور سے پہلے جنگ ہوگی جس میں دھائی ارب لوگ دو ارب دھائی ارب لوگ مر جائیں گے اور اس کے بعد پھر ایک بیماری پھیلے گی امام نے کہا ایک سیوم لوگ اس میں مر جائیں گے اور ایک سیوم بیماری کے اندر مر جائیں گے کہا پھر ایک صرفوں باقی ہوں گے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہا مولا جب وہ تہائی لوگ مر جائیں گے تو بچے گا کون کہا پھر ہمارا باروہ بچے گا اور اس کے ماننے والے بچیں گے کہا ماننے والے کی شرط کیا مولا کہا کس قسم کا ماننے والا ہوگا جو بعمل ہوگا کہا نہیں کوئی بےعمل بھی ہوگا اگر صرف دل سے عقیدہ رکھتا ہوگا کہ میں امام میں مانتا ہوں تو وہ بھی باقی رہے گا کہا کہ مولا کوئی بھی ان کا ماننے والا نہیں مرگا کہا نہیں مریں گے اس جنگ کے اندر اور اس بیماری کے اندر لیکن جو بھی جائے گا وہ شہادت کی موت جائے گا کہا یاد رکھو کہ جو جہاں ہو وہ وہیں رہے اور امام کو یاد کرتے رہنا اور امام کو اپنی نگاہوں کو اپنی امیدوں کا مرکز امام کو بنا لینا اور آخری زمانے میں کہا کہ بے انتحاف اتنے فساد ہوں گے کہا کہ یہاں تک ہوگا جنگیں ہوں گی اور باوقات مسجد کو